بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے پیسے کم کرنسی کہتے ہیں اور یہ ہر ملک کی ایک خاص ہوتی ہے نا پاکستان کی کرنسی کیا ہے روپیا ٹھیک ہے اور ہم ادھر چلے جائیں یو ایس کنٹریز کے اندر چلے جائیں تو وہاں ڈالر ٹھیک ہے کہیں پہ درم کہیں پہ کیا کہیں پہ کیا تو ہمارے پاس جب ہم ای ٹی پی کی بات کرتے ہیں آج ہم دنیا میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ سیل کی دنیا کی بات کر رہے ہیں سیل کے پاس بھی پیسے ہیں سیل کے پاس بھی جیسے آپ کو زندگی میں کسی بھی چی چیز کی ضرورت پڑے دکان سے کوئی اپنے چیز کھانے کے لیے نہیں ہو کوئی لکھنے کے لیے کاپی پین لینا ہو تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کو پے کرنا پڑتا ہے بلکل سیمیلرلی یہی کہانی کس کے ساتھ ہے سیل کے ساتھ ہے کہ بیٹا سیل کو بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سیل نے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں دکان سے منگوانی ہوتی ہیں تو دکان سے منگوانے کے لیے اس کے پاس بھی کرنسی ہے اس نے بھی اپنے پاس پیسے رکھے ہیں اس نے بھی اپنے پاس آپ وہ پیسہ لگا کے دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو بلکل ایسے ہی جو سیل ہے پیٹے اس کے پاس جو کرنسی ہے سیل کی کرنسی کا کیا نام ہے اے ٹی پی اس کا مطلب سیل نے جو بھی کام کروانا ہے وہ کس کو خرچ کر کے کروا سکتا ہے اے ٹی پی اب وہ پیسہ کیسے چھاپتا ہے کیسے اے ٹی پی بناتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پروسس پڑھنا ہے اور اے ٹی پی ہے کیا ہم کہت کہ جو سیل کے پاس انرجی کرنسی ہے سیل کے پاس جو انرجی کرنسی ہے وہ ایک نیوکلیوٹائیڈ ہے اور اس نیوکلیوٹائیڈ کا نام اے ٹی پی ہے اے ٹی پی ابریویشن کس کا ہے ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ یہ سیل کے پاس جو ہے وہ انرجی کرنسی ہے سیل کے پاس کیا ہے انرجی کرنسی ہے اب یہ اے ٹی پی ایک کیا ہے نیوکلیوٹائیڈ آپ نے اس کے اوپر زیادہ زور دینا ہے what are the major components of this نیوکلیوٹائیڈ اے ٹی پی کیا ہے ایک نیوکلیوٹائیڈ کافی سارے ہیں نیوکلیوٹائیڈ اس کا مطلب ایک نیوکلیوٹائیڈ کی اگزامپل کیا ہے اے ٹی پی ہماری باڈی میں ہزاروں نیوکلیوٹائیڈ ہوں گے لیکن ان میں سے ایک کی اگزامپل اے ٹی پی is a نیوکلیوٹائیڈ اے ٹی پی is a آپ سے کبھی زندگی میں کوئی نیوکلیوٹائیڈ کی اگزامپل پوچھ لے تو آپ سوچ میں پڑ جاؤ گیا نا کہ کیا اگزامپل دیں تو کونسی اگزامپل دے دوگے ایٹی پی کی اگزامپل ایٹی پی is a nucleotide ایٹی پی is a nucleotide اب uses کیا ہیں ہماری باڈی میں ایٹی پی کے یہ آپ کے پاس پہلے پیرا گراف میں یہ باتیں بتا کے تو پھر ہم جو ہے وہ ایٹی پی کا structure دیکھ لیتے ہیں ہمارا سیل اس ایٹی پی کو کہاں use کر سکتا ہے اس نے انرجی لینی ہے وہ انرجی کس کس purpose کے لیے لے سکتا ہے سیل کے اندر چیزوں کی movement کے لیے کس کے لیے movement کے لیے اسی طرح آپ نے آپ کی بک لکھے گی nerve impulse کی transmission nerve impulse کی transmission کیونکہ اس کے لیے بھی active transport ہو رہی ہوتی ہے کس کے لیے انرجی چاہیے active transport کے لیے انرجی چاہیے اور کس کے لیے انرجی چاہیے جتنے بھی ہماری باڈی میں metabolic processes ہیں کیا ہیں کسی کے اندر انرجی بن رہی ہوگی تو کسی کے اندر انرجی utilize ہو رہی ہوگی اسی طرح آپ کے پاس body کی کیا ہے growth یعنی body کی growth کب ہوگی جب cell کی کیا ہوگی division ہوگی تو جب cell divide ہوں گے جب cell تو اس کو بھی کسیز کی ضرورت ہوگی انرجی کی اور وہ انرجی کس form میں use کرے گا ATP کی form میں ہمیشہ جو living organism especially animals ہیں یا plants ہیں ان میں جو main انرجی کا molecule ہے جس سے ہم انرجی direct لیتے ہیں وہ کون ہے ہم جو بھی food کھائیں گے نا جو بھی جتنے مرضی مرگے چرگے کھالیں لیکن سب سے پہلے اس میں سے convert کر کے اس انرجی کو transform کر کے کس molecule میں انرجی بھریں گے ATP پھر اس میں سے use کر کے cell یہ سارے کام کروائے گا ٹھیک ہے تو یہ کافی سارے جتنے بھی رول ہیں جہاں جہاں ہماری body میں انرجی use ہو رہی ہے muscle کی contraction کے لیے بول رہا ہوں دیکھ رہا ہوں brain میں سوچیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ چیزوں کو لفظوں کو memorize کر رہے ہو تو یہ سارے کی ساری انرجی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس form میں لگ رہی ہے ATP next جو آپ سے question پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے components of ATP components of adenosine triphosphate کے کون کون سے major components ہیں کون کون سے major components ہیں جز کون کون سے ہیں پھٹا یاد رکھنا تین main چیزیں ہیں جو ملتی ہیں تو ایک nucleotide بنتا ہے کتنی چیزیں ہیں تین وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں آپ کی اس کو a b c کر کے لکھتے یا جیسے بھی لکھتے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتی ہے بیٹے five carbon sugar کیا چاہیے ہوتی ہے five carbon sugar اور یہ جو five carbon sugar ہے یہ ribose ہے یہ کیا ہے ribose جیسے glucose ہے glucose کے اندر کتنے carbon ہوتے ہیں چھے سی سکس ہوتا ہے نا تو glucose is a six carbon sugar glucose is a six carbon sugar لیکن ribose is a five ribose کے فارمولے میں c5 لکھیں گے glucose کے فارمولے میں کیا لکھتے ہیں c6 بات سمجھ آگئی اس کا مطلب ہمیں ایک five carbon والا شگر کا مولیکیول چاہیے جس کا نام ribose ہے دوسرے نمبر پہ بیٹے ہمیں جو ہے وہ ایک nitrogenous base چاہیے اب وہ آپ کی بک لکھے گی کہ اگر ہم ATP کی ہی بات کریں تو ATP کے بارے میں ہمیں ایڈینین چاہیے کیا چاہیے ایڈینین چاہیے ایڈینین بھی پڑھتے ہیں لیکن ایڈینین جو ہے یہ بیٹے nitrogenous base ہے N base کا کیا مطلب ہے nitrogenous base ہے یعنی کہ جب ہم اس base کا structure draw کرتے ہیں تو اس میں کون سے مولیک ایٹمز آتے ہیں nitrogen کے ایٹمز آتے ہیں کس کے ایٹمز آتے ہیں اس لئے ہم کہہ دیتے ہیں یہ nitrogen containing base ہے nitrogen containing base ہے اور تیسری چیز بیٹے ہمارے پاس phosphate ہے کیا ہے phosphate group ہے phosphate group آپ سے کوئی پوچھے ایک nucleotide بنانے کے لئے کتنی چیزیں چاہیے ہمیں تین چیزیں چاہیے بیٹے بنیادی چیزیں جو آپ نے overall یاد کرنی ہے ribose sugar چاہیے ایک nitrogenous base چاہیے اور ساتھ میں phosphate group چاہیے ٹھیک ہے اور یہ phosphate group ایکچولی ہم فاسفورک ایسیڈ سے لیتے ہیں H3PO4 اس کا فورمولا ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے فاسفورک ایسیڈ سے phosphate لیتے ہیں PO4 لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے کمپوننٹس بنے ایٹی پی کے 3 ذرا غور سے دیکھنا 5 carbon sugar nitrogenous base phosphate آپ نے DNA molecule میں adenine goanine cytosine thiamine uracil یہ پڑی ہوئی ہیں نام سنے ہوئے ہوں گے آپ نے یہ ساری nitrogenous bases ہیں ساری کیا ہیں لیکن یہاں صرف کون سی nitrogenous base استعمال ہوئی adenine ٹھیک ہے بات سمجھ آئی اب ATP ہے A سے تو ہو گیا adenosine A سے کیا ہو گیا بچے پتہ کیا سوچتے ہیں یہاں ہم نے adenine لکھا یہاں ہم نے کیا لکھ دیا adenosine لکھ دیا یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ آگے ہم لکھ دیں گے triphosphate کیا لکھ دیں گے triphosphate ٹھیک ہے یعنی کہ tri کا مطلب کیا ہوتا ہے تین تین phosphate لگا دیئے ہم نے کتنے phosphate لگا دیئے تین phosphate گروپ لگا دیئے لیکن ساتھ میں adenine اور شگر ان دونوں کی جگہ کیا لکھ دیا میں نے adenosine بیٹے یہاں پہ یہ جو دو مولیکیول ہیں five carbon sugar اور adenine یا nitrogenous base جب ملتے ہیں تو جو مولیکیول بنتا ہے اس کو ہم nucleoside کہتے ہیں کیا کہتے ہیں nucleoside اور جب اس nucleoside میں کیا ایڈ کر دیں phosphate group ایڈ کر دیں تو یہ کیا بن جایا کرتا ہے nucleotide یہ کیا بن جایا کرتا ہے nucleotide اب آپ سے difference کو بھی پوچھا جائے nucleotide اور nucleoside میں فرق بتائیں تو nucleotide میں تین چیزیں ہوتی ہیں nucleoside میں اب اس کا مطلب adenosine جو لکھا ہے adenosine کیا ہے ایک nucleoside ہے adenosine کیا ہے ایک اس میں کتنی چیزیں ہیں five carbon sugar ہے اور nitrogenous base ہے n base ہے n nitrogenous base ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس adenosine nucleoside اور ساتھ میں کتنے phosphate بولے triphosphate تین phosphate لگا دیے بات سمجھ آئیے یہاں تک کہ نہیں آئی اگر خالی adenine ہے تو یہ کس کو represent کر رہی ہے بچے ATP کے abbreviation میں لکھاتے ہیں adenine triphosphate adenine اس کا مطلب وہ کس کو account نہیں کرتے جب adenine ribose کے ساتھ ملتی ہے تو تب آپ کے پاس کیا بنتی ہے adenosine adenine plus ribose تو یہ کیا بن جاتی ہے adenosine ٹھیک ہے بات سمجھائی اور ساتھ میں کتنے phosphate اچھا اب آپ کی بھوک نے اس کو تھوڑا سا جائے وہ structure بنا کے دکھا ہے structure simple سا ہے بیٹے آپ کے پاس لیٹ یہ 5 کاربن والی شگر ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں nitrogenous base لگا دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں nitrogenous base یہاں پہ جو لگاتے ہیں بیٹے وہ double ring ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے double ring nitrogenous base اور ساتھ میں ادھر دیکھو یہ 5 کاربن شگر یہ کیا ہے 5 کاربن والی شگر جس کا نام کیا ہے ribose ٹھیک ہے اور یہ میں نے ساتھ میں nitrogenous base لگا دی جس کا نام کیا ہے آج adenine نہیں بیٹے اکیلی ہے نا شگر تو adenine اگر ان دونوں کا اکٹھا لفظ لکھوں تو adenosine اور adenine میں فرق adenine ایک nitrogenous base ہے adenine کیا ہے اور adenosine ایک nucleoside ہے یہ کیا ہے ایک جب اس کے ساتھ کون جڑ جائیں phosphate کتنے phosphate جوڑے بیٹے ابھی کتنے جوڑے one اس کا مطلب adenosine ابھی یہ بن گئی a m p adenosine monophosphate adenosine یہ دیکھ رہے ہو arm bond نہیں لگایا جیسے سیدھا bond بناتے تھے tilde کا sign کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں tilde ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تیڑا وہ جیسے آپ تا لکھتے ہو تو t کے اوپر چھوٹا سا یوں تیڑا بناتے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کتنے phosphate ہو گئے total اب دو تو یہ کیا بن گیا بیٹے یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے بنا تھا amp اب یہاں سے لے کر یہاں تک adp adenosine diposfate adenosine diposfate diposfate چلیں جی ایک اور جوڑ دیا یہ کتنے ہوگے phosphate تین اب کیا بنا adenosine triphosphate تین phosphate جوڑ دیئے میں نے کتنے جوڑ دیئے تین اب ذرا غور سے دیکھنا وہ کہتا ہے کہ جب ہم کوئی food کھاتے ہیں جب ہم کیا کھاتے ہیں food تو food جو ہے اس میں سے energy نکال کے کون سے bond میں store کی جاتی ہے phosphate اور phosphate کے درمیان bond mcqs بھی پوچھا جاتا ہے atp کا جو molecule ہے atp کا جو اس کے کون سے bond میں energy store ہوتی ہے phosphorus اور phosphorus کے درمیان bond میں تو کتنے bond ہے یہاں پہ high energy bonds تو high energy bonds in atp molecule تھے ان کو میں نے کس طرح represent کیا tindy کے سائن سے represent کیا اب بچے پتہ کیا سوچتے ہیں کہ total کتنے phosphate ہیں 3 تو high energy bond کتنے ہوں گے 3 ہوں گے کیونکہ 3 phosphate تو 3 bond لیکن actually نظر کتنے آرہے 2 bond بیٹا تیسرا bond کاربن کا اور فوسفورس کا ہے کاربن کا اور اس لئے یہ bond high energy bond نہیں ہے جب آپ کے سیل کو energy چاہیے جب آپ کے سیل کیا کرے گا آپ کا سیل یہ reaction کرائے گا atp ہوگی کیا ہوگی اس کی hydrolysis ہوگی اس کو convert کر دیا جائے گا بیٹے ایک فوسفیٹ اتاریں گے تو یہ کیا بنجے گی a d p ساتھ میں جب ایک فوسفورس اترے گا p ساتھ میں چھوٹا سا i لکھا ہوتا ہے اس کا نام ہے ان اورگینک فوسفیٹ کیا نام ہے اس کا جب تک تو یہ فوسفیٹ اس پورے مولیکیول کا حصہ تھی تب تک یہ فوسفیٹ اورگینک تھی کیونکہ یہ اورگینک مولیکیول ہے یہ سارا مولیکیول اورگینک ہے کاربن اور ہیڈوجن کا بنا ہوئے اس لئے اورگینک مولیکیول ہے جب تک یہ فوسفورس اس مولیکیول کا حصہ تھی تو یہ اورگینک فوسفورس تھی جب آپ نے یہاں سے اکیلی فوسفورس کو اتار دیا تو یہ کیا بن گئی ان اورگینک فوسفورس ساتھ میں آپ کے پاس کیا بنی سیون پوائنٹ تھری کلو کیلری پر مول انرجی بنی بیٹے کیا بنی سیون پوائنٹ تھری کلو کیلری پر مول پر مول کا مطلب یعنی ایک مول بانڈز کو اگر توڑا جائے ایک مول ایٹی پی لو ایک ایٹی پی میں کتنے ایٹی پی ہوں گے بیٹے سیکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ڈیز ٹو پاور ٹونٹ تھری اے وہ گیڈرو نمبر یعنی ایک مول ایٹی پی کی بات کریں گے تو اتنے ایٹی پی کے مولیکیولز لیں گے ہم اتنے ایٹی پی کے مولیکیولز کا ایک ایک بانڈ ریلیز ہو گئی ٹھیک ہے تو ساتھ میں کیا اتر گیا آپ کی ایٹی پی کس میں کنورٹ ہو گئی ایٹی پی میں اب مجھے بتاؤ ایٹی پی کے پاس زیادہ انرجی تھی ایٹی پی کے پاس زیادہ انرجی ہے ایٹی پی ہائی انرجی مولیکیول تھا ایٹی پی ایٹی پی اسے اگر ابھی باڈی فوسفیٹ اترے گا اور کتنی انرجی بنے گی سیمن پوائنٹ تری کلو کیلوری پر مول آپ نے کلو کا مطلب پڑا ہوگا نا کلو پری فکس ہے کیلوری کس کا یونٹ ہے انرجی کا جیسے جول آپ نے پڑا تھا کلو جول ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم فوڈ کی حوالے سے انرجی کی بات ہو رہی ہوتی تو کون سی انرجی لیتے ہیں کیلوری کے اندر ٹھیک ہے اس کا مطلب پہلے یہ والا بانڈ توڑا اب یہ والا بانڈ توڑا اب مولیکیول رہ کیا گیا ہمارے پاس اب یہ والا بانڈ توڑ سکتے ہیں نہیں یہ بانڈ تو نیوکلیو ٹائیڈ ہی ختم نیوکلیو ٹائیڈ بس کیونکہ اب کوئی ہائی انرجی مولیکیول بانڈ ہے ہی نہیں ہائی انرجی بانڈ ٹلڈ والا بانڈ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کہتا ہے بانڈ تو توڑ کے آپ نے ای ای پی بنا دی اب اگر آپ کی باڈی کو دوبارہ انرجی کی ضرورت پڑھتی ہے تو ای ٹی پی کہاں سے لاؤ گئے ہاں دوسرا مولیکیول سارے مولیکیول ختم ہو گئے ای 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 پی بن گئی کہتا ہے اب کھانا کھانا پڑے گا کھانا کھاتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں جو فوڈ ہم لیتے ہیں بیٹا اس فوڈ کے اندر جو بانڈ ہوتے ہیں کون سے کاربن اور ان بانڈ کو بریک کر کے ہم کیا لیتے ہیں ان سے انرجی ان سے کیا لیتے ہیں اس انرجی کو یوٹیلائز کریں گے اس انرجی کو اور ہم اے ای ای پی کے ساتھ ایک انارگینک فوسفیٹ جوڑیں گے اور ساتھ میں انرجی دیں گے اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے کتنی انرجی دینی پڑے گی سیون پوائنٹ تری کیلو کیلوری پر مول کیونکہ اتنی انرجی ریلیز ہوئی تھی تو اتنی انرجی دیں گے تو یہ بانڈ بنے گا اب یہ والی جو انرجی ہے یہ کہاں سے لے کے دیں گے ہم جو فوڈ ہم نے کھائی ہوگی وہ ہمارے سیلز میں جائے گی اس کی بریکڈاؤن ہوگی جو گلوکوز ہم نے کھایا ہوگا جب اس کے بانڈ سے اتنی انرجی دیں گے تو پھر اے ای ای پی کس میں کنورٹ ہو جائے گی پھر اسی طرح اے ای پی کے ساتھ آپ یہی رییکشن کرا ہوگے فوسفیٹ دوگے انرجی دوگے اتنی ہی وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی اے ٹی پی میں اس کا مطلب اے ٹی پی کو ہائیڈرولائز کریں تو اے ای 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 پی تک جاتے ہیں تو اتنی انرجی ایک فوسفیٹ بانڈ اتارنے سے اور اگر وہی بانڈ ہمیں دوبارہ بنانا پڑ جائے سیل کی انرجی کرنسی کیا ہے اے ٹی پی دو میجر انرجی کرنسی آف دو آل دو سیلز ای نیوکلیوٹائیڈ کالڈ ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ دو میین سورس آف دو انرجی فور دو میجر یا میجوریٹی آف دو سیلولر فنکشن لائک اب یہ یوزیز ہیں اے ٹی پی کے ہماری باڈی میں سینٹیز آف میکرو مولیکیولز کا مطلب ڈی اینے بنانا ہے آر اینے بنانا ہے پروٹین بنانی ہے موومنٹ کرنی ہے ٹرانسمیشن آف نرو ایمپلس ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ایکزوسائیٹوس اینڈوسائیٹوس ای ٹی سی اور بھی کافی سارے مولیکیولز جن کو بنانے یا توڑنے کے لیے یا جو بھی کام کرنا ہے باڈی میں اس کے لیے انرجی ریکوائر ہے یہ ای ٹی پی کا مولیکیولر سٹرکچر ہم نے بنایا ہم نے کہا کہ اس کے اندر ای ٹی پی کی ڈائیگرام دیکھیں تو ایچ ای ٹی پی مولیکیول ہیز تھری سب یونٹ کتنے یونٹ سے بنتی ہے پہلا یونٹ کیا ہے ایڈینین ایڈینین کیا ہوتی ہے ایک ڈبل رنگ کتنے رنگ بنائے بیٹا میں یہاں پہ ڈبل رنگ نائٹروجنس بیس ہے رائیبوز رائیبوز کیا ہے فائیو کاربن شگر ہے اور اسی طرح تین فوسفیٹ لگا دیا دیکھو میں نے سیدھی چین میں لگایا ہے نا اس لئے ہم کہتے ہیں ثری فوسفیٹ گروپ ان لینیر چین تو یہ آپ کے پاس ڈیاغرام میں نیچے بنے نظر آرہے ہیں اگر دیکھو ایڈینین اور رائیبوز اس کے نیچے کی ڈاٹڈ لائن دیکھو گے اس کے نیچے لکھا ہے ایڈینوس کیا لکھا ہے مطلب یہ نیوکلیو سائیڈ ہے ایک فوسفیٹ جوڑ دیا تو ای ایم پی بن گیا ایڈینوس مونو فوسفیٹ دو جوڑ دیے تو تین جوڑ دیے تو ٹرائی فوسفیٹ نیکس پیج پہ جاؤ دیکھو 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 ریپریزنٹ بائی سائن آف ٹلڈ بریکٹ خالی ہے تو بریکٹ میں یہ سائن ڈال لو اگر آپ کی بک کے اوپر بریکٹ خالی ہے تو یہ سائن ڈال لو ٹھیک ہے اچھا اینڈ ایڈ 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 یہ کب ہوتی ہے ریلیز جب یہ بریکٹ ہوتا ہے تو ساتھ میں بیٹے کیا بھی نکل کے جاتی ہے ادھر سے ان آرگینک فوسفیٹ جو ہے وہ بھی ریلیز ہوتی ہے چلیں جی کلو کیلو کیلو پر مول کی بات سمجھ آگئی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سم ٹائم یونٹ نہیں لکھا ہوتا کلو کو ریزولف کر دیا جاتا ہے تو سیون تھری ڈبل زیرو کیلو پر مول اگر کلو لگائیں گے تو پھر یہ پوائنٹ یہاں پہ آجے گا تھاوزن ٹین ہوتا ہے نا تو تھری زیرو یا تین ڈیجٹ جو ہیں وہ پیچھے پوائنٹ لے آئیں گے اس لیے یہ یونٹ آپ نے دیکھ لینا ہے ان کامن انرجی ایکشن آنلی آوٹر موس آف آف آئی انرجی بانڈ بریک بروکن ڈاون یا بریک ایٹی پی بکم ایڈی پی 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 اتر گئی تو ساتھ میں رییکشنز آپ دونوں دیکھ رہے ہو ایڈی پی تھی وارٹر مولیکیول کے ذریعہ ہائیڈرولیس کی توڑا اس کو پانی کی موجودگی میں ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پی ساتھ ایڈی پی ساتھ میں انرجی کتنی سیون پوائنٹ تری کلو کیلو کیلوری پر مول دین سیل کونسیل ریسائیکل ایڈی پی وہ بار بار ایڈی پی کو واپس کنورٹ کر لیتے ایڈی پی میں کیسے اس کو انرجی دے کے وہ انرجی کہاں سے دیتے ہیں جو کہاں سے لیتے ہیں فوڈ انرجی پر مول اس انرجی ایڈی 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 سٹف جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسے جب ایڈی پی بنائی ایڈی 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 ریلیز پروسس پروسس ایڈی کنزیومنگ پروسس ٹھیک ہے ایڈی 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 بیٹوین دیکھو توجہ سے بات سنو ایڈی پی کب بنے جب ہم نے فوڈ سٹف کی کی اکسی دیشن فوڈ سٹف کو توڑا فوڈ سٹف کو جب فوڈ کو توڑا تو اس میں سے انرجی ریلیز ہوئی اس کا مطلب جب اس میں سے انرجی ریلیز ہو رہی تھی ہم نے ایڈی بنا کر لیا ایڈی پی کو وہ انرجی کیوں چاہیے تھی وہ ڈیفرن یوز ایڈی پی ایڈی ایڈو سایٹوسی ایڈو سایٹوسی سایٹوسی تمام پروسیس لیے پیٹے ہول ٹاپک میں کوئی 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 سیکشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ